خوبصورت علاقوں کی طرف سفر بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایک ایسے ہی خوبصورت سفر کی روداد ہے ہمارا یہ سفر باراکوٹ سے شروع ہو کر وادی کاغان کی خوبصورتیوں کو سمیٹتا ہوا چلاس کے پرکشش اور دلفریب نظاروں سے گزرتا ہوا گلگت کے بارونک بازار میں جا کر احتتام پذیر ہوتا ہے گلگت پالتستان کی طرف جاتا ہوا راستہ نہائیت ہی دلفریب مناظر سے بڑا بڑا ہے یہ راستہ خوبصورت مناظر فلک بوس پہاڑی سلسلوں مچلتے دریاؤں اور دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہے گلگت کی طرف جاتی یہ سڑک کہیں سرسبز و شداب اور پرفیزا وادیوں سے گزرتی ہے تو کہیں سنگلاخ خوشک بنجر تپتے علاقوں میں بل کھاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑتی چلی جاتی ہے راستے میں کہیں دریائے کنہار کے شفاف نیلے پانیوں کا ترنم سنائی دیتا ہے تو کہیں پہاڑوں سے سر ٹکراتے دریائے سندھ کا شور بالاکوٹ کا شہر کراس کرتے ہی کاغان کی خوبصورت وادی نے ہمیں اپنی اغوش میں لے لیا ایک سو پچپن کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس جنت نمہ وادی کے فطری مناظر آنکھ دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے ناران کی طرف جانے والا یہ راستہ گزرنے والوں کو اپنی قدرتی خوبصورتی کے حسار میں جکڑے رکھتا ہے ادگد کے حسین جنگلات اور پہاڑ انتہائی دلکش نظارے پیش کرتے ہیں اسی وجہ سے تھکا دینے والی شہری زندگی سے تنگ فطرت سے قربت کے ہاہشمند سیہ اس علاقے کا شوک سے رخ کرتے ہیں جون جولائے میں جب پاکستان کے دیگر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتے ہیں تو حیبر پختنخواہ کی اس وادی میں موسم انتہائی خوشکوار ہوتا ہے بلاکور سے ناران تک کے سارے راستے میں دریائے کنہار سڑک کے ساتھ ساتھ پہتا چلا جاتا ہے یہ خوبصورت دریاء لولو سے جیل سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور میلوں تک تشنان لموں کی پیاس بوجاتا چلا جاتا ہے سدہ اس مندر سے دو ایک سو پنٹالیس فٹ کی بلندی پر یہ وادی اپنے دامن میں زندگی کے حسین رنگ اور فطرت کے خوبصورت رنگ لیے ہوئے ہیں یہاں قدم قدم پر بکرے ہوئے مظاہر فطرت دست قدرت کی عظیم مصوری پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قدرت کے خاموش نظاروں سے نکل کر ہم ناران کے ایک بارونک بازار میں پہنچے پہاڑوں میں گرہ ہوا یہ بازار سطح سمندر سے کوئی ڈائی ہزار میٹر کی بلندی پر سجایا گیا ہے دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ یہ شہر جدید سہولیات سے بھی آراستہ ہے سیاہوں کے قیام و تام کے لیے اس بازار میں مختلف میار کے ایک سو سے زائد ہوتلز موجود ہیں ناران سیاہوں کی ایک مشہور تلسماتی خسن سے آراستہ منزل ہے یہ نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سیاہوں کا ایک خاص مرکز ہے حیول پختنخواہ کی ثقافت کی اکاسی کرتی ہوئی مختلف اشیاء اس بازار میں فروہت کی جاتی ہے اس بازار کی رونکیں موسم گرمہ کی مختاج ہیں جبکہ موسم سرمہ میں سخت سردی اور بہباری ہر شیع کی طرح اس بازار کو بھی منجمت کر دیتی ہے جیر صحف الملوک اور یہاں کا سب سے انچا پہاڑ ملکہ پربن ناران سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں جن تک دشوار گزار راستوں کے باعث ان مخصوص جیپوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے ہم ناران سے کچھ آگے بڑھے تو دریائے کنہار کی شور مچاتی لہروں میں کچھ کشتیاں رکس کرتی ہوئی نظر آئیں بپری موجم اٹکیلیاں کرتی ان کشتیوں کو دے کر ہم نے بھی اپنے آپ کو دریائے کنہار کی برہم موجوں کے سپود کرنے کا ارادہ کر لیا اس آبی کھیل کو رافٹنگ ہا جاتا ہے جس میں ربر کی کشتیوں پر بیٹھ کر تیزی سے بہتے ہوئے دریائے میں کشتی رانی کا شوپ پورا کیا جاتا ہے چپو چلانے والوں سے جب یہ کشتی میں کابو ہو کر توازن کھو بیٹھتی ہے تو دلوں نے اجت دہشت پیدا کا دیتی ہے لیکن ہتروں کو مول لینے والے سیاہ اس کو ایڈوینچر کہتے ہیں ناران سے آگے ہماری گاڑی بلندیوں کا سفر طے کرتی جا رہی تھی اور ہم جون جون آگے بڑھتے جا رہے تھے سدی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جلکھٹ کی طرف آگے جاتا ہوا یہ راستہ اتنا دلکش ہے کہ اس پر سفر بھی ایک تفریح کی مانت محسوس ہوتا ہے یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور یہی سادگی خسن بن کر ان کے چہروں سے چھلکتی ہے پہاڑوں کی کوک میں پلنے والے یہ سادہ لوگ دل کے خوبصورت، ملن نصار، مہنتی، جفاکش اور مہمانواز ہیں ہلو پنچوں کی مانت سبح سویرے رزقی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو اپنی محنت کا سمر لیے ہونٹوں پر مسکراہت بکھیرے اپنے گروں کی رہ لیتے دکھائی دیتے ہیں مسافران شوک جب یہاں سے آگے چلے تو یہ بستہ خواہ میں پھیلتی لذیذ فکوانوں کی خشبو نے ان کے قدم روک لیے ہیبر پختنخواہ کے اس روایتی ریسٹورنٹ میں لگی چرپائیوں کے دلکش اور تابان رنگو نے پرانے وقتوں کی یاد تازہ کر دی ہم شہر سے کافی دور آ چکے تھے اور باہر تھنڈ تیزی سے پھیا رہی تھی بجائے کسی اچھے ہوتل کی تلاش میں خاک چھاننے کے ہم نے اس پوسیدہ کمرے پر ہی اکتفا کیا لیکن سردی بہت زیادہ ہے انتہائی زیادہ سردی ہے یہ کمرہ شاندار تو نہیں تھا لیکن باہر پڑتی بے رحم سردی کے آگے ہمارا مخصن ثابت ہوا تو یہ بیسک سی جگہ ہے یہاں لیکن کافی ایڈوینچرس ہے جب سردی کی شدت نے زور پکڑا تو ہم نے اس یخ ٹھنڈے موسم کو ہنسی خوشی گزارنے کا نسخہ ڈون نکالا آگ کے شولے ہوا میں بلند ہونے لگے اور ساتھ ہی ہم نے بارویکی شروع کر دی آگ جی اتیار ہو گئی ہے اور ہم انجوئے کریں بہت زیادہ سردی ہے اور اس سردی میں اس آگ کا اپنا ہی مزہ رہا ہے کیوں کازی صاحب؟ تھکے جسم، برے پیٹ اور اتمنان دل کے ساتھ ہم کس وقت نیند کی آغوش میں چلے گئے پتہ بھی نہ چلا اگلی صبح سرج کی ترو تازہ کرنوں کے ساتھ ہی ہم بھی نیند سے طلوع ہو گئے لزیز ناشتے کی لذت سے محضوظ ہوئے اور ایک بار پھر اپنے اس کاروان کو آگے بڑھایا قدرت کی شان عظیم کا ایک اور شاہ پارہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے تھا جیل لولو سر پہاڑوں کے بیچوں بیچ آسمان کے سائد تلے یہ سبز و نیلہ پانی دیکھنے والی آنکھ کے لیے فطرت کا عطا کردہ حسین ترین منظر ہے اینے شوک لیے ایک پر پھر ہم مہوے سفر ہوئے بابو سر درہ کی جانب جیل سے کوئی چھ سات کلومیٹر آگے وادی آہستہ آہستہ ایک میدان کا روپ دھا لیتی ہے یہ خوبصورت سرسابس چراغہ گٹی داس کہلاتی ہے اس میدان سے گزر کر بابو سر کی چڑھائی شروع ہوتی ہے بابو سر ٹاپ ناران سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تفریحی مقام ہے بابو سر ٹاپ بابو سر ویلی کا سب سے بلند مقام ہے اور انچائی پر ہونے کے باعث یہ علاقہ شدید تھنڈا ہے ہم سڑک پر آگے کی طرف بڑھے تو سڑک بل کھاتی گہرائی میں ڈوبتی محسوس ہوئی ہم اپنی اگلی منزل کی طرف روان تھے کہ ہمیں کچھ حسین ننے فرشتے نظر آئے ان ننے بچوں سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ہم چلاس کی طرف روانہ ہو گئی چلاس بابو سر ٹاپ سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہزاروں فٹ نشے میں اترتا وہ راستہ ہے جو مسافر کو شہرائے کراکرم سے جوڑتا ہے ابھی لانگ ڈرائیو کے بعد ہم پہنچیں چلاس تو پیچھے جتنی سردی تھی یہاں چلاس میں اتنی گرمی ہے اب دے سکتے ہیں یہ جو پیچھے پہاڑ ہیں یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے چلاس موسم کے اعتبار سے ایک انتہائی گرمالا کا ہے یہ سرزمین اپنے اندر گرمائش کے ساتھ ساتھ ایک عجیب پر اسرار ہموشی بھی اسموئی ہوئے ہیں قدرت راپ نے تخلیق کردہ موسموں کی بھی کیا شان ہمارے سامنے آشکار کی ایک طرف وادیہ کاغان کی یخ بستہ سے زمین تو دوسری طرف چلاس کے انتہائی گرم اور تیکھے علاقے درختوں سے لدے ہوئے سرسبز پہاڑوں کی جگہ اب ریتلے، خوشک، بنجر، پہاڑوں نے لے لی تھی اور مسافران شوک کا یہ مفتسر کافلہ شہرہ کراکرم کی ریشمی رہ گزر پر دورتا چلا جا رہا تھا دشوار گزار پہاڑوں میں تراشی تیرہ سو کلومیٹر طویل یہ شہرہ پاکستان میں حسن عبدال سے شروع ہو کر چین کے مقام کاش کرتک جاتی ہے یہ شہرہ دنیا کی سب سے بلند ترین پختہ سڑک ہے جو انتہائی دشوار گزار اور خطرناک ترین راستوں پر تعمیر کی گئی ہے کٹھن، دشوار، بنجر، سہرائی پہاڑوں کے دامن میں میلوں تک پھیلی ہوئی یہ شہرہ اپنے اندر کہیں ہموش داستانیں لیے ہوئے ہیں دریائے سندھ شہرہ اکراکرم کے ساتھ ساتھ بہتا ہے دنیا بر میں انڈس ریور کے نام سے پہچانا جانے والا یہ دریائے طبعت سے شروع ہو کر تین ازاد دو سو کلومیٹر کی طوالت میں کوئی گیارہ لاکھ پینسٹ ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے کو زندگی بخشتا ہے طبعت والے کہتے ہیں کہ یہ دریائے شیر کے موں سے نکلتا ہے اس نسبت سے اسے شیر دریائے بھی کہا جاتا ہے دریائے کا شور اور تھاٹھے ماتا پانی اپنے اندر اتنا روب رکھتا ہے کہ اوپر خطرناک سڑک پر سفر کرنے والے بہتے دریائے پر نظر دڑائیں تو دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے گلگت سے 45 کلومیٹر جنوب مشرق کی جانب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جسے جگلوٹ کہتے ہیں یہ تین پہاڑی سلسلوں کراکرم ہندو کش اور حمالیہ کے سنگم پر واقع ہے یہ وہ مرکزی سنگم ہے جہاں سے گلگت اور سکردو کے علاقے الگ ہوتے ہیں دلکاش اور قدرتی مناظر سے برے ہوئے اس دو دن کے نشیب و فراز کے سفر کے بعد ہم بلاہر گلگت شہر میں پہنچ گئے اور یوں اس طویل مگر حسین سفر کو اپنی ایک منزل مل گئی موسیقی